حدیث مبارکہ ہے محدث ابن جوزی انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہوا کہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ساری باتیں بڑی عجیب ہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ان باتوں میں سے آج دو بڑی عورتوں کا واقعہ سناتا ہوں سوابہ کرام کو حضور نے حضور نے فرمایا کہ اس بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا شادی شدہ اس کی ماں بھی زندہ تھی اور اس کی ساس بھی زندہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوابہ کرام کو فرما رہی ہیں دونوں زندہ تھی اور اتفاق سے اس کی ماں بھی نبینہ تھی اور اس کی ساس بھی نبینہ تھی حضور نے فرمایا یہ دونوں ماں اور ساس دونوں زندہ بھی تھی اور نبی نبی اندی بھی تھی اچھا اب یہ بندہ بھی اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اس شخص کی ماں بڑی نیک عورت تھی اور اس کی ساس بڑی باد عورت تھی خراب عورت تھی اور اپنی بیٹی کو اپنے داماد یعنی اس کی ماں وغیرہ کے مطالق وہ بھڑکاتی تھی ایک دن کیونکہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا تو اس کی بیوی نے اپنی ماں کے کہنے کے اوپر اپنے خامت کو کہا اس نے کہا کہ میں تیری ماں سے بہت تنگ آ چکی ہوں اس کو اٹھا اور جنگل میں جا کے چھوڑا وہ مجبور تھا اپنی بیوی کے ہاتھوں اس نے اپنی بڑی ضعیف ماں جو نابینا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ وہ اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو جنگل میں چھوڑایا اب وہ نابینا تھی کبھی ادھر گرتی کبھی ادھر گرتی اور ضعیف بڑی عورت اندی آنکھیں ہیں نہیں اچھا درندے اس کے پاس اس کو جب درندوں کی آوازیں آئیں تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اس فرشتہ نے پوچھا اممہ جی یہ آوازیں کیسی ہیں جو تمہارے تمہیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں اس نے کہا بیٹا اچھی آوازیں ہیں اونٹوں کی بکریوں کی گائے بھینسوں کی اچھی آوازیں ہیں اس فرشتے نے کہا اممہ جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا وہ فرشتہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہہ کر چلا گیا اب جب اگلا دن ہوا تو میدان اونٹوں بکریوں اور گائےوں سے بھر گیا حالانکہ وہاں درندے تھے بڑی اممہ تھی دماغ کام پھر اس نے پوچھتا بھی یہ آوازیں کیسے اس نے کہا گائے بھینسوں بکریوں کی اونٹوں کی اس نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا وہ فرشتہ چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلے دن بیٹے کا دل وہ ذرا تڑپا تو اس نے کہا کہ بڑی ماں کو جنگل میں بیوی کے کہنے پر چھوڑ آیا تھا چلو ذرا چل کے دیکھوں تو صحیح کہ میری ماں کا کیا حال ہے جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ماں جنگل میں بیٹھی ہے اور چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں بکریوں پھیڑیں اونٹ گائے بھینسیں اس نے کہا ماں یہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے پریشان کیا تو نے مجھے تکلیف دی بیوی کے کہنے کے اوپر مجھے جنگل میں پھیک دیا بڑی اور نابینا ماں کو مگر میں تو ایک ماں ہوں نا اب بھی تو میرا بیٹا ہی ہے نا بیٹا وہ بڑا شرمندہ ہوا اس نے ماں کو اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اس کو انعام دیا یعنی اس ماں کی اپنی ماں کی برکت سے وہ سارا جتنے وہ جانور اور مال تھا وہ سارا لیایا اب جب وہ گھر پہنچا اور یہ سارا معاملہ یہ پھیلا گھر کے اندر اور شور مچا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ جس جگہ کے اوپر تو وہ اپنی ماں کو پھیک کر آیا تھا وہیں پر میری ماں کو بھی پھیک کر آ وہیں پر میری ماں کو چھوڑ کر آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماتی ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کے کہنے کے پر وہ جو ساس بات دورت تھی اور اپنی بیٹی کو اس کے خامد اور اس کی ماں کے مطالق بھڑکاتی تھی وہ اپنی ساس کو بھی وہیں پر جا کر نہ چھوڑایا اب وہی درندوں کی آوازیں آئیں وہی فرشتہ اللہ نے بھیجا اس فرشتہ نے پوچھا اس نے کہا ایمہ جی یہ بتاؤ یہ آوازیں کیسے ہیں اس نے جب دیکھا کہ میرے سے کوئی پوچھ رہے کہ یہ آوازیں کیسے ہیں اس نے کہا اس نے کہا یہ درندوں کی آوازیں ہیں اور یہ مجھے کھا جائیں گے اس فرشتہ نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا اور وہ چلا گیا امام محدث عبد الرحمن صفوری وہ لکھتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ تو ابھی تک گیا نہیں پہنچ وہاں پر جہاں اپنی ماں کو دیکھنے گیا تھا میری ماں کو دیکھ جب وہ وہاں پہنچا تو ماں کی صرف ہٹیاں پڑی ہوئی تھی